گروہ نانک دیش رہو جی مہاراج آسا دی بار ناراہی نے باکشش کی تی راہ دے سمیں سماکتی ہون تو پرانت اگ دے چار سو پچھت رنگ تے آسا راہ دے بچ پاکتان دی بانی ست گروہ گروہ مہاراج گروہ ارجن دیو جی باکشش کا رہے ہانا کل سرمان کی تا ہی آپا نے کہ سو کرے جی تی سہر جائے سودھ سودھ تو پاکدہ سیاسی کے بانی نرسندے سودھ ہے پہلے ہیں چار سروپان دی بانی نون لکھ دینے سودھ جدوں آپ لکھ دینے پنجمے پاس شہودوں کہنے سودھ کیچے سودھ کر لینا جی آپ بڑیاں صاحب آگے اس طرح پھر بینٹی کر دینے مہاراج نے ساریاں سروپان دی بچ ساریاں تھاماتے اہے سودھ کیچے تو پاکدہ سودھ نہ کرو اہے ساتھ گروہ دا پاکدہ نہیں انہوں دا پاکدہ ہے تو اس ہی آپ ہی سودھ کر لیو سو ایس طرح جس پرکار سمپردہ والے سب گیانی پرمپرہ ریتی نار سودھ کیچے دا ارتھے ہی کردے چلے آئے میں پاہی ساب پاہی بیر سنگھ نے اپنے رچے ہوئے خالصہ ٹریکٹ سوسائٹی کوش بچ دو سو بارہ بنے دے سودھ کیچے دارت کیتا ہے جو کہ آدھ سری گرو گراند صاحب دے لکھا رہی پاہی گردہ جی ہنونہ نوچتاب نہیں کیتی ہے کہ تو سائے وار نوشد کر لینا سو پاہی کان سنگھ جی نبا نے اپنے رچے ہوئے گوشب درت ناک کر مہان کوش دے سی سو چاڑی تے لکھی آئے پانے تے کہ سودھ کیچے دا ارتھے اے آئے کہ سودھ نہ کرو سری گرو گراند صاحب جی وچے گوڑی دی دو جی وار آتے انت سری گرو ارجن دے جی مہراج پاہی گردہ سنو آگیا ہے کہ پاٹ آتے آنگ چنگی تران دے کے جے کوئی لکھن وچ پل ہوئی تا دور کر لو پنجمی بار دے انت پچھ بھی سودھ ہے چھمی ستمی اٹھمی نومی دسمی اس پرکار اینا دے پچھے سودھ لکھیا ہے پیر جیت سری تے سوہی دی بار مگر نہیں لکھیا بلاول راگ دی بار دے پچھے رام کلی دی را بار دے پچھے رام کلی دی دو جی بار اینا پچھے سودھ لکھیا ہے ستے بلوڑ دے بار پچھے نہیں لکھیا سو مارو راگ دیجئے دی بار استار میں بار کہندے وہ بھی پچھے سدھ لکھیا ہویا اٹھار میں بار ہوں دی دکھنے لیو دے پچھے کچھ نہیں لکھیا انہی میں ہوں دی بسند کی بار دے پچھے بھی کچھ نہیں لکھیا وی میں سارنگ دی بار انت بچھے لکھیا سدھ اکی میں ملار دی بار دے انت بچھے سدھ ہے سو بائی میں کان دے دی بار انت بچھے سدھ ہے سوڑاں واراں دے انتوچھ سودھ لکھیا پر گوڑی دی دوجی وار وچھ تین تین سو تیئی انگتے ہونا جو اپنا دیکھیا ہوتھے لکھیا سودھ کیچے لکھیا ہویا ہے سو ایک ہی وار ہے سودھ کیچے شبد ہوں دا پانچ واراں دے انتوچھ کشنی ہوں دا جے گروہ صاحب نے پنجام واراں دے انتوچھ سودھ نہیں لکھیا تو انہاں دے اپنی مرجی ہے انہاں دے پیدنوں کون کوئی جان سکتا ہے کہ انہاں دے اندر دا جو پید ہے وہ مہراج آپ ہی جان دینے جیڑے لوگ اپنے رائے انسار کہنے کے ساری بانی اکسار ہونی چاہی دیا ہے یہ انہاں دے کیول مان ماتتا ہے ساری بانی اکسار کے میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اکھن کے جو میں منگلہ سین سارے اوپر کر دیتے ہیں یہ اس طرح اکسار ہو کے ہو سکتی ہے تا آپ کے آنا دیکھو پئی آمیں منگلہ سارے انہاں نے اوپر کر دیتے سی گے پر سارے منگلہ اکھو جنی ہانے منگلہ میں چھویں چار پرکار دے پیدنے یہ اپنے تاندہ سر ہیں کیونکہ ہونے چار سو پچتہ رنگ دے اوپر پہلہ منگل جڑا آیا مہا منتردہ ایک اوہ انکار ساتنام کرتا پرخ نرپاہو نرویر اکال مورت اجونی ساہ پانگر پرساد سو ایسترکار دوجہ منگل جو ایک اوہ انکار سات گر پرساد ہوندہ تیجہ ہوندہ ایک اوہ انکار ساتنام گر پرساد سوتھا منگل ہوندہ ایک اوہ انکار ساتنام کرتا پرخ گر پرساد پھر اکسار بانی کی میں ہو سکتی ہے تانسیری گرو گراند سہیر جی وچھ کل منگل پانسو چونٹ واری آن دے نے جنہاں وچھوں چار سو چرنوے بار منگل راگان دے سر لےک لے کے منگلوں لےکے جاندے نے جہاں پڑے جاندے نے آتے ستر واری منگل پہلہ پڑے جاندے انہاں منگلہ نا سارا کھلاسہ اس پر کار آپاں نے جان لیا ہے سو ایسے طرح گرو گراند سہیر دے وچھ سودر تیننے پر تیننہ سودران دے پیدنے ایک سودر دوسرے سودر نارنی رلدہ سو کالنو کوئی حور مانمتی اٹھنگے تا ہوا اکھنگے سودر تیننے ایک کو یہ ہونے چاہی دیا یہ کئی لوگ ویسی اٹھ کر دے ہندے اپنی ماتن دے مطابقی یہ اسے طرح جب جی صاحب دے پوگ سمیں جو سلوکہ پابن گرو پانی پہ دا ماج دی بار وچھے اپنا کثا کی تیس ایک سو شیاری انگتے ہوتے پاؤن گرو پانی پہ دا انہاں دا آپس وچ پید ہے اسے طرح جب جی صاحب دے رم چاہ سچ جگہ سچ ہے پی سچ نانکھوسی پی سچ گوڑی راگ شکمی صاحب دو سو پچاسی انگتے آ سچ جگہ سچ ہے پی سچ نانکھوسی پی سچ انہاں دا پید ہیں کالنو کو یہ بھی صدح کرن بیٹھ جاؤگا اس طرح نے پید میں کال جگی جیب اپنیاں رائمان دے دار دے اسیں بڑے پڑے لکھیں ہیں سیانے ہیں پال جگی جیب گرو سہاب دے گوڑ خیالان جان سکتے جو انہاں نے کس کس خیال ان سار ایک گوڑ پاوانا لبانی دکھی ہے اے ربی بانی سنٹر ہے یہ تامبینٹی کی تھی ہے کہ پہلے منگل بزل دتے سی ایجی پی سی نے پھر سار یا سنٹانے رڑ کے میٹگاں کر کر کے بلاک تیار کیتے سانت بابا کرتار سنگھ جی خالصہ نے پھر وہ سیوہ سنبھاڑی سانت بابا جنیل سنگھ جی خالصہ انہوں نے ناڑ لگے پھر بابا گرباجن سنگھ جی خالصہ نے وہ سارے منگل سارے سانت سماج نوں کٹھے کر کے پھر ٹھیک دوبارہ کروائے سی اتنا بانی دیتاں یہ محل لکھیا ہے سدھ ہے نرسندے جتے لکھیا سدھ کیچے ہو کسے بندیروں نہیں لکھیا وہ لکھیا ہے بڑے سائی بانوں میں پاشاو تسی آپی سدھ کر لو اسی انجان جی با آلہ کے گرتہ کر دی دے مالک نے وہی روپ ہے پھر اپنو نمردہ سکھائی ہے مہاراج جی نے آو چار سو پچھترہ انگتے بخشش کر دے ہم ایک او انکار ساتھ نام او انکار جو کیول ایک ایک ہے جی دا نام ساتھ ہے تینا کالان دے بچے کرتا پرکھ جو کرتا ہے ساری سیسٹی دے بڑھون وڑا پرکھ ہندہ پوراں روپ بچے بیاپک ہے نرپاؤ نرویر پیہ تو رہت ہے دے ویر تو رہت ہے اکال مورت کال تو رہت ہو دی مورت ہندی ہستی ہے کال پرکھ جی دی اجھونی ساہ پاں جو جونہ دے بچے نہیں ہندے ساہ پاں ستی پرکاش نے گور پرساد گوراں دی پرساد کرپا دوارا وہ دی پراپتی ہندی ہے اراغ آسا بانی پگتان کی اراغ آسا راغ دے چھ مہاراج پگتان دی بانی گروہ ارجندے جی پائی گردہ جی تلکھوارے لکھو پائی دیکھو ستکار دےو سارے پگتان کبیر جیو سو کبیر جیو بڑے ستکار نال لکھیا سو نام دےو جیو اے بھی ستکار نال پگت نام دے جی دا نام لکھیا ہے راب داس جیو تان پگت راب داس جی دا نام لکھیا ہے تین دے ہن آؤ ہن پیار نال پینا بڑے جو پگت ہوئے نے سن سارچ اب تو جائے چڑے سنگا سن ملے ہیں سارنگ پانی اراغ کبیر آئے ایک پہے ہیں کوئے نہ سکا پچانی آسا شری کبیر جیو آسا راغ دے شری کبیر جیو کے پہلا شب دو چار نہ کر دے ہن سیس فرکار فرماؤ دے ہن گور چرن لاغ ہم بنوطہ پوچھت کہہ جیو پایا پٹھی سنگھ نوٹ کرنے دا بشرام پوچھت تو تی آکے لگنا کہہ جیو پایا اس پرکار فرماؤ دے ہن کبن کاج جگ اپ جائے بن سے کہہ ہو موہ سمجھ آیا دیو کر ہو دیا موہ مار گلاو جی تو پی بندن توٹے سنسار دی پیڑی دشا بے کہ کبیر جی اپنے گرو رامانان جی گوڑ بینٹی کر دے اتھوں رہاو دیاں تو کہہ تو پہلا حالت دیکھئے دیو کر ہو دیا موہ مار گلاو جی تو پی بندن توٹے کہہ دیو کر ہو دیا کہہ گرو دیو کر پا کر کے میں نو چنگے راستے لاؤ جس کر کے پیدا ایک سنسار جیڑے بندن موہ پیو کرتا پکتا ہنگتا ممتا دے کالے بچن مہاراج نے دسیہ سی کہ جیڑے مان جیڑا ہے جیڑے تک اشد ہے ویشیاں کر کے اوہ دن تک بندن موچ منیا جاندہ جیڑوں ویشیاں تو مکت ہو جاندہ اوہ دن مان نو مکت منیا جاندہ بھی جیو ہن مکت ہو گیا یہ تھے بھی کہہ دیں سنسار کے بندن ٹوٹ جاؤن میرے ایک ارپا کر دے ہو گور چرن لاغ ہاما بینبتا پوچھتا میں آپ جدے تویتر چرنانا لاغ کے بینتی پور پوچھنا جی چرنانوں پہ لنا مستک ٹھیک دا پہ کوڑ بے کے بینتی کر دا کہہ جیو پایا جیو نو ماتا دے ازدر روپی سنگین کوٹھی ویچے کیوں بھوڑنا کیتا جی پہ دوسری بینتی ہے جیو نو سنسار دے وچے پیدا کیوں کیتا ہے پرماتمہ نے انہیں چکران جیڑا جیو پہنڈا ہے کون کاج جگ اوپ جائے بینسے کہہ ہو موہ سمجھ آیا جیو سنسار وچے کیس باس تے اوپ جائے بینسے جمدہ مردہ ہے یہ ستگرو تنے پرشنان دے اتر میں نو سمجھ آکے آپ کہتن کرو سو رامانان جی پھر تیجے پرشن دے اتر پہلا سناؤ دے یا کبیر جی نو جنم مرن دکھ فیڑ کرم سوکھ جی جنم تے چھوٹا ہے رہاو اپنے کرمہ دے فیڑ ہندہ کیتے انسار جڑا نا کہیں دے جنم مرن دا دکھ ہندہ بندے نو کرمہ انسار جیو سنسار وچے چمدہ مرن دا سو جدو یہ جیو جنم میں آئے او س سمیں تو ہی سوکھے دے پاس چھٹ گیا سوکھ جی کہتھے تھوڑا جا روکتے پھر بولنا جنم تے چھوٹا ہے کیونکہ شاستردہ یہ نجم ہے کہ سریر دکھان دی کھان ہے یہ رہاو دیاں پنگتیاں ہن سگل دوح کو کارم دے یہ موکش پانتھ پرکاش نباس چلیشا ہویا مہاراج کینے نانک بولن چکھنا دکھ چھٹ منگیا سوکھ سوکھ دکھ دوئے در کپڑے پہ رہ جائے مانک فریدہ میں جاننے دکھ مجھ کو دکھ سبایا جگ اچھے چڑھ کے دیکھے آتا کر کر اےہا آگ مہاراج جی کہنے سارا کوئی دکھ ہی دکھ ہے دکھ ہی دکھ ہے یہ جیو نو سوکھ دی پرابتی پھر کس طرح ہوئے جی سوکھ جی جانمتیں چھوٹا ہے جدو یہ جیو جانم مرن بولو چھوٹ جاوے تاں کہنے یہ نو سوکھ دی پرابتی ہندی پھر سو دوجہ پرشنسی بھی جیو نو پیدا کیوں کیتا ہے کیا اتر دنیا فرماؤں دی ہانا مایا فاس بندھن ہی فار ہے مایا دی فاہی جو بندھن روپ ہے ہی ہندہ نشچے کر کے سو او دے جلد فار ہے ہندہ فار نہ ناس کان لے جیو نو سنسار چھو پیدا کیتا ہے سو آر مان سن نا لوکے آر اتر سارے اندھا جڑا مانا ہے شرومنی جو سن ہندہ افور پرماؤں ہے او دے بچھ لوکے ہندہ تدا کار ہون واسدے نا تو پاپ پرشن پیدا کیتا ہے آپ پاپا در مربان نا چیننیا بندنا تو رہ جو آدم پادا او دے چیننیا جانن واسدے پرشن پیدا کیتا ہے ان بد اپے ہونا چوکے یہ بدی اپے پیت و رہت ہون دی اس کر کے جیو کدے چوکے تو پاپ پولدہ نہیں پہلے پرشن دہ اتر دین واسدے اس پر کار پھر جواب دندے نے مایا فاس مند نہیں کھار ہے آر مان سن نا لوکے پہلے ارث کر لئے اپنے بندن ہی فارہ کیتا ہے او ارثان لئے یہ اس طرح ہو جاندہ اصل بچتا ہے مایا فاس بند نہیں فارہ ہے آر مان سن نا لوکے ہی ہے اے جیو مایا دی جو مو روپی فاہی ہے بندن روپا انہوں فاردہ نہیں اتے سن جڑا افور اور سماتی چھے تداکار نہیں ہوندہ ہے پرمیشر چھے لین نہیں ہوندہ اے اس کر کے ماتا دے ادھر روپ سنگین کوٹھی چھپایا جاندہ ہے سو اصل پاتھ اے ہی ہے کہ بند نہیں فارہ ہے اے اس پرکار آپا پا دا مربان نا چینے آ نربان ہوندہ دکھ رہتا آدمہ نو جاننا نکیتا اے اس کر کے جیو نو مادہ دے ادھر روپ سنگین کوٹھی چھپایا جاندہ ہے ان وید اپے ہونا چوکے اے اس ویدی ناڑ جڑا نے طریقے ناڑ پہ تو رہت ہونا سی پر ہویا نا کیوں کہ چوکے چکنا ہنا پہ لگیا جنگا پلا منکھا جانا ملیا سی پھیر کو لگیا کھانے پینے جو موجہ کانویچ کہی نا اوپ جائے اوپ جی جانا ہے پا آبا آبا بھی ہونا جو مایاتیں سیشٹی نادی روپ ہون کر کے تین کانویچ کسی کالویچ اتپن نہیں ہوئی چھوٹھی ہوئی آئے انر وچ نہیں کہنے نو اگیانی جی وہنو پرمتوں پیدا ہوئی جاندہ ہے سچی سمجھ دا ہر ایک بندہ مایانو جو میں رسی چھ ساپتے نکال ہوندہ ہی نہیں جو میں مارو تھال دے وچ مرے گی ترشنا دا جال ہوندہ ہی نہیں جو میں سپی دے وچ چاندی دا پلکھا جا پیندہ پر ہو سمجھ دا نہیں کہ چاندی نہیں ویسی پلکھا وہ لشکنی جی لگ دی ہوندہ ہے سو پریم کرنا سی پرماتمہ میں چھوٹھے تو بینہ ہی ہو رہا تھے اپا آو ہوندہ پریم نہیں کیتا سو پریم نہیں سی کرنا مایا جا سرشتی وچ چھوٹھے چھ پریم کری جاندہ جی اس کرکے انو مادہ دے ادھا روپ سنگلین کوٹھی چپایا ہویا گران دی تے شاستران دی کہی ہوئی شب سکھے آئے تھے دل بچ چھے آئے تو پان نو ہوندی نہیں پیدا ہی نہیں ہوندی تے اپنی من مرجی نو اپ جی تو پاپ سچی جاندہ پریم کرنا گروہ صاحب نڑ کرنا سی پر گروہ سکھے بچ مہر آئی دی سکھے تو بینہ ہو رہا بندہ کدے سکھے سندہ ہی نہیں بیٹھ کے مایا کی کرت شوڑ گوائی پگتی سار نہ جاندہ ہے بید ساستر کو ترکن لگا تات جوگ نہ پچھاندہ ہے پھر ہی کہنے نے اپ آب ہوندہ پریم نہیں کرنا سی مانمات وچ پر اوچ پریم کردہ ہے انو کیا ہے مانمات وچ نام مانلا پنا مانمات چنگی لگ دی ہے انو اس کر کے جیو نو مادہ دے ادھا روپ سنگین کوٹھی چپایا ہے ادھا ہے است کی مان بد ادھانچل تو لے کے است ادھانچل تک جنے پدار تھنے انہ دے مان مندن کارن والی بھدی ہوگی ادھا ہے است ہندہ جانم مارن ادھا ہے سورج دے چڑن والے پاسے تو لے کے شپن والے پاسے تک دے سارے پدار تھا مانگر پجیا ہویا ہے یہاں ہے کہ لو بھی ادھا ہندہ جانم دے است ہندہ مارن جانم مارن حرکھ سوگ راگ دویش دے مندن کارن والی بھدی ہو رہی ہے کیس کر کے انہوں ماتا دے ادھا روپ سنگین کوٹھی چپایا ہے ماتا دے ادھا روپ سنگین کوٹھی چپین تو کہ میں بچے بچ سکدہ ہے ہاں جواب زندے نے ادھا آست کی مان بھد ناسی تاو سدا سہج لیولینہ ادھا چل تو لے کے اس تھانچل تک چڑھ دے تو لے کے شب دے تک جنہیں پدار تھنے انہیں دے مندن کارن والی بھدی ناس ہو جاوے پدار تھا نو دیکھو ہی لہاں جنہیں کی جو بہت جنہوں لوڑتے ہیں دی دیکھے پھئی ہون سردہ ہی نہیں تھے بینا پھیر ہی لیاوے جاوے جاوے نہیں تھا جو میں لوگ سو رہا تھے جاندے نے اوٹھے سیل ناڑے سیل لاتندے اپنی یہ جی سستی ہے اکری ناڑ دھو گیا جیاو چکٹی تو رہا ہوں دے پھر جاتھوں جاوڑ ہو تھے تو دیکھ کے مان لگ چاہوں دے آب ہی لے لیے آب ہی لے لیے آب ہی لے لیے کرنا کچھ بھی نہیں ہندہ ہے سمہ برباد کر دے اور مہاراج کہنے نے ناہ اس طرح نہ کرو ٹائم نہ خراب کرو اپنا صرف جرورت مطابق چیز لہو اپنی بس باقی بندگی کرو تے جے کہیے دس بند کرو تو وہ کہنے سار کو پیسے ہی نہیں تے جے سورچ جاوڑنے اتھے پھر بات تو وہ کارڈان دے دے چاک چاک کے پیسے کھنچ دے ہیں او دا کی فیدہ پھر مہاراج سچے پاہشاہ کہنے اینہ پدار تھاند بچک کشش ہندی ہے کپڑا دیکھ لو بندے رو کھچ دا ہے پدار سے کھان باڑے کھچ دے ہیں کھڑا ہونے کھڑنے نیانے تو نیانے نو کھچ دے ہیں بایا دی ہر ایک چیز آپ کو نو کھچ دے ہیں سونی کار نکڑی آئی نمی ہونے وہ کھچ دیا چنگی کڑی مبائل آگئی کھچ دا چنگا ہونے کارا ہے جے نقشہ بڑا بڑی آئی ہے یہ سا مہاراج کہنے پیکھن کا جو دے دیکھن نو پرکھن نوی دیتے ہوئی ہیں چیز جاں تو تیجے کے دن ہوری کو شکار دن دے ہیں پھر ادھر نمار آئے گھنے مان لگ جاندہ ہے ادھر ہست تو پاب ہے کہ جنم من حرک شوگ راک دوائش دے منن کارن وڑی بدھی ناس ہو جاوے تا لیو لگا کے ہمیشہ لئی سہج پادے چھ لین ہو جاندہ ہے اس جگتی نار مان دے ادھر روپ سنگین کوٹھی چھ پھیر نہیں پہندہ سو سہج پادے بچی کمیہ پید ہوندہ جیو کبیر جی فرماؤ دے نے جیو پرات بیمب بیمب کاؤ ملی ہے اوڈک کم بگرانا جیو میں سورج دا پرات بیمب جال کا اٹھوپاد دی کر کے وکھرا پرتی دھونبا پہلے میں بھی اپنے سون چکے ہیں کہ کڑا رکھا ایک دو ہیار پانچ ہیار داس ہیار اتنوں سورج ایک کو ہی ہے دین دا سارے ہاں کڑیاں مچی ہیں پر جنس وڑے کڑے چو پانی دولے جائے تو پرات بیم سورج نو جا ملدہ پھر کڑے چو سورج دیکھ دائیے اسی طرح انتہ کارنائیڑا ہردہ اپنا ایک کڑا ہے اپادی کر کے ساکھی چیتنا برمتوں بکھرا پرتی دھوندہ پانو پر جیس وڑے انتہ کان روپ کڑے چو شکام کرما روپی جال دولے جائے تاں پھر جیو جڑا ہے بیمب ہندہ پرمات مانا مل جاندہ سمجھن دی لوڑا پھر جیس وڑے انتہ کان روپ کڑے چو سہت کامنا دے جیو کیتے ہوئے کرما دا جال دول دیو کوئی کامنا نہیں میری نسکام ہو گیا بس اتھے ہی سارا کچھ بھن جاندہ ہے پھر ڈھول لیا جائی تاں کہ پرتی بیمب جیڑا جیو ہے یہ بیمب ہندہ پرمات مانا مل جاندہ کیونکہ پرمات مانا مل جاندہ کیونکہ پرمات مانا ہمیں نسکام ہے تاں پرمات مانا ہمیں نسکام ہو جو میں ایک ہو گئے دو میں اور او نسکام ہے اپنا آپس اچھ میڑی نہیں ہندہ اس پرکار کہنے او دک کم بھگراننا کہنے جاں پھر ڈھنڈا مار کے پانی والے کڑی نو پاندے ہو تاں جیو پرتی بیمب بیمب کو ملی ہے جس طرح سورج دا پرتی بیمب سورج نو جاو میندہ ہے اس طرح برم گیان روپی ڈھنڈا مار کے ستھول شریر روپی کڑی نو پاندے ہو تاں سوکھ میں شریر دے کارن شریر روپی جال ڈھنڈا گیا ہے ایلہ تا ستھول شریر نو پاندنا ہے برم گیان رو دے دے آسن توڑنا ہے کم بھگراننا کڑی نو پاندے ہو تاں سوکھ میں شریر پھر دوجہ ایک تیجہ شریر کارن شریر عویدیا نال بنے آجنا یہ دونوں پانی دھولتے پاہ تینے شریرانا پاہ ہو گیا ختمی ہو گیا تاں پرتی بیمب ہندہ ساکھی چیتنا پرماتما تاں پرتی بیمب ہندہ ادوائے نال بنے جاندہ یہ دی پرتی بیمب پیندہ جیو یہ جیو دا اپنے ہردے جڑی آتمہ اندر انہوں پرتی بیمب کہنے ہیں تاں اکال پرکھ کیا ہے بیمب پرماتما بیمب تاں پرتی بیمب دو ہندے نے جو میں اپاں تاں اپاں شیشے مورے کھڑ جی شیشے چاں اپنا پرتی بیمب پیندہ ایسی طرح اپاں جیو روپا تاں پرماتما بیمب ادوائے نال جا کے جیو مل جاندہ تو ایس پرکار جیون مکتی دے اندر باڑا ہے دوسرا یہ بھی ہے کہو کبیر ایسا گھن پرام پاگ دا تاں مان سن سماننا اور کبیر جی کتن کردنے ایسا گھن وچار جاں گیان پراکت ہون لال پانج پرکار دا جاں پرمسیو دور ہو گیا تاں مان سن ہندہ اور فور پاد بچے سمان گیا یہ پرماندی جیو بیاکشہ سی پانج پرکار دے دی یہ گوڑی راگ دی کتھا چک کر چکے ہیں جنہوں سنگت سنوں کی لڑی بار کتھا سیڈیز دے بچ کیونکہ ایک بیاکشہ آپ پاں اکو باری ہوئی کرانگے اندھ وقت بیاکشہ کافی ڈنگی ہندی ہے دی پرماندی بار بار کرندے نار کیونکہ پھر یہ دی بیاکشہ ایک کانٹے دی یکٹ تو کٹ پرماندی بیاکشہ تاں پہ رہے اٹھے دیکھ لینا آپ نے